اچھا ایک ٹریڈنگ مسٹیک ہے آپ نے نہیں کرنی اکثر ٹریڈرز وہ مسٹیک کرتے ہیں آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے ڈو ناٹ ڈو دس مسٹیک وہ مسٹیک ہے ارے یہ بھلا ہے وہ مسٹیک یہ ہے کہ سپورٹ رزیسٹنس ڈراؤ کی اور کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر بھی سپورٹ ایریہ پر ٹچ ہوتی ہے ایک دم سے وہ پوزیشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے رش ٹریڈ رش انٹری کرتے ہیں فورس فل انٹری یا رش انٹری جس کو ہم کہلتے ہیں وہ نہیں کرنی فرزیمپل جیسے آپ نے یہ ڈراؤ کر دیا سپورٹ رزیسٹنس اور آپ نے آپ کی یہ پریڈکشن ہے کہ مارکٹ کی یہ موومنٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ ایک دم سے مسٹیک پر سپورٹ پر ٹچ کریں تب آپ نے انٹری نہیں کرنی یا ایک دم سے رزیسٹنس کی اوپر ٹچ کریں تب آپ نے انٹری نہیں کرنی یار یہ کال آگئی ہے اس کو بھی آنا تھا ارے سکھاروں میں یہاں پر یار مجھے بلوک موڈ آن کرنا چاہیے تھا خیر اگنور کریں اس کو تو ایک دم آپ نے انٹری نہیں کرنی یار مجھ سے ایڈیڈ نہیں ہوتا بس یہ بلوپر ہی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں مجھ سے ایڈیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو اگنور کریں جو میں نے جو بات بولی ہے سمجھیں جو چی سمجھا ہوں اس پر فوکس کریں اب ایڈیڈ کر کے لمبا سینہ یار اتنا نہیں ہوتا یہ ہے جی سپورٹ یہ ہے رزیسٹنس کیا آپ مسٹیکیاں کرتے ہیں جو سپورٹ پر ٹچ ہوا ایک دم سے پوزیشن لے لی نہیں لینی بھائی کیا کر رہے ہو نہیں لینی نہیں لینی ایک دم نہیں لینی کب لینی ہوتی ہے ابھی بتاتا ہوں اب مثال کے طور پر ابھی مثال کے طور پر یہ ہے نا یہاں پر جس بھی ٹائم فریم پر آپ نے اوپن ہے ایٹ لیسٹ اس کی دو کینڈلز کلوز ہونی چاہیے اس رزیسٹنس کو ٹچ کرنے کے بعد کیسے جیسے کہ یہاں پر دو ٹچ ہو چکی ہیں سپورٹ پر ٹچ کرنے کے بعد دو بلو بن گئی ہیں یہاں پر آپ کی پوزیشن بنتی ہے پوزیشن آپ نے لینی ہوتی تو یہاں پر لیتے ہیں بھی شک دو تین پرسنٹ ہی پروفٹ بنتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کنفارمیشن پر لینی ہے ڈاؤٹس میں انٹری نہیں لینی ہے آپ نے سمجھ رہے ہیں اس طرح سے یہاں سپورٹ ہے سپورٹ پر ٹچ کرنے کے بعد اگدم سے ریش انٹری نہیں کر دینی کیوں نہیں اگدم سے ریش انٹری کرنی کیونکہ گندے بچے یہاں پر سٹاپ لاؤس ہیز آپ کا ہٹ کروا دیں گے ویگ مار کے یہاں پر وکس مار کے وک مار کے آپ کا سٹاپ لاؤس ہٹ کروا دیں گے اور ہٹ کروانے کے بعد اگدم سے پامپ کریں گے یہاں پر ریزسٹنس پر اگدم سے وک مار کے سٹاپ لاؤس ہٹ کروا دیں گے اگدم سے نیچے گرائیں گے تو آپ کے سٹاپ لاؤس بار بار ہیٹ کرائیں گے وہ تو آپ نے کنفارمیشن پر انٹری لینی ہے یعنی کہ ریجسٹنس پر ٹچ ہونے کے بعد دو اس بھی ٹائم فریم کی دو کینڈل بند ہونی چاہیے تب آپ نے انٹری لینی ہے تو اس طرقے سے آپ انٹری لیتے ہیں اور ایک اور بونس ٹپ ہے وہ میں آپ کو دے دوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آٹو آپ نے کرنا ہے آٹو سپورٹ ریجسٹنس آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بہت پیارا انڈیگیٹر ہے آٹو سپورٹ ریجسٹنس آپ یوز کریں گے کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی سپورٹ ریجسٹنس بنا لیتا ہے ٹھیک ہے بہت پیارا بہت پیارا یہ چیک کریں آٹومیٹکلی اس نے سپورٹ ریجسٹنس بنا لی ہے نظر آرہی ہے آپ کو ایک میں اس کو بلیک کر لیتا ہوں زیادہ اچھی نظر آئے گی یہ نظر آرہی ہے کتنی خوبصورت قسم کی آٹو سپورٹ ریجسٹنس بنا لی ہے اس لئے بنایا ہے کہ تاکہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو زلدی زلدی آپ لوگوں کو بتاؤں اور مسٹیکس آپ لوگوں کو بتاؤں چیزیں تو آپ کو سب آتی ہیں سپورٹ ریسنس ڈراغ کرنا کینڈلٹک سب کچھ آتا ہے اب میں مسٹیکس بتاؤں گا کہ یہ مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی تاکہ آپ کی لائف ایزی ہو جائے اور بڑے پیار سے آپ لوگ پروفر بناو ٹھیک ہے جی اس کے لئے کوئی کوشن پیوری ہو تو کمیٹ میں پور سکتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ